السلام علیکم قائز میں حوز بیر فان آپ کی آن لائن تیچر ہم کلاس ون میٹس کی بک لاسٹ اس کا یونٹ ہے یونٹ نمبر سکس جیومیٹری اس کا ہم ریویو ایکسرسائز کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اس کو کرنے کے بعد ہماری جو میٹس کی بک ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو لیٹس سی ریویو ایکسرسائز میں کیا ہے ریٹس کریکٹ نیم نمبر آف سائز اینڈ کارنرز آف دیس ٹیلی لائف اوبجیکٹ اب آپ نے جو شیپ آپ کو نظر آ رہی ہیں نا اوبجیکٹ کی شیپ ان کے اپنے نیم لکھنے ہیں اور سائز لکھنے ہیں کتنی سائز اور کارنرز لکھنے ہیں کہ کتنے ان کے کونے ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ ون دیکھیں اس شیپ کا نام ہوتا ہے ریکٹینگل جس کی ٹو سائز ایک جیسی ہوتی ہیں ٹو ایک جیسی ٹھیک ہے اس کی سائز کتنی ہیں فور ہیں اور اس کے کارنرز یعنی کہ اس کے کونے کتنے ہیں وہ بھی 4 ہے ٹھیک ہے اس کی جو ہے shape square ہے یعنی کہ اس کی all sides جو ہے وہ equals ہیں پرابر ہیں ٹھیک ہے تو اس کا نام square ہے اس کی sides 4 ہیں corners 1 2 3 کونے بھی 4 ہیں next one is oval ٹھیک ہے اس کا نام oval ہے like an egg sides اس کی 0 ہے corner 0 اس کی کوئی side یا کوئی کونہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے next one is triangle اس کا نام triangle ہے اور اس کی 3 sides ہیں اور اس کے corner کونے 1 2 3 کونے ہیں ٹھیک ہے last one is circle اس کا نام circle ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی sides یا کوئی corner کونہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہے نا ہم نے کیا تھا geometry میں shapes کے بعدے میں تو اس کو آپ نے دیکھتے ہوئے اس کو sort out کرنا ہے next پہ دیکھیں color the circle blue جو آپ کو اس میں circle shape میں نظر آئیں گے ان کو آپ نے نیلا رنگ کرنا ہے square screen جو square مربع shape ہوگی اس کو آپ نے subs کرنا ہے the rectangles yellow اور جو rectangle shape ہوگی اس پہ آپ نے پیلا color کرنا ہے the triangles red triangles میں red کرنا ہے and the ovals black اور جو oval shape نظر آئے گی اس میں آپ نے black کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو shapes کے بارے میں پتا ہے نا ہم نے کیا تھا geometry والے chapter میں تو آپ نے اب دیکھنا ہے کونسی shape ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ادھر نہ یہ letters لکھتی ہیں آپ color کر دینا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو shape ہے یہ triangle ہے ٹھیک ہے triangle میں آپ نے red کرنا ہے R لکھتی ہے میں نے ٹھیک ہے تو جتنی بھی triangle shape ہے نا یہ دیکھیں جی bientôt یہ all triangle shape ہے ان سب میں بھی آپ نے red کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے لکھتی ہے آپ نے اسی طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ذرا یہ جو circle ہے circle میں آپ نے کرنا ہے blue بیبہ blue ٹھیک ہے اور یہ y yellow ادھر آپ نے yellow کرنا ہے rectangles میں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ green آپ نے کرنا ہے سکوئرز میں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس طرح سے اس کو کھلرنگ کر دینی ہے ٹھیک ہے اچھا بلو اور بلیک جو ہے وہ سیم لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو بی جہاں پہ خالی ہے وہاں پہ آپ نے بلو کرنا جس کے ساتھ اہل لارا ہے نا بی ایل بی ایل وہ بلیک ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں کھلرز کر لینا نیکس پہ دیکھیں ملتی جلتی شیپ سے آپ نے اوبجیکٹ کو میچ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں انویلپ جو ہے وہ ریکٹینگل شیپ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ فریم جو ہے یہ سکوئر شیپ میں ہے ایک اوبل شیپ میں ہوتا ہے پھٹسا جو ہے ٹرائنگل انڈ برڈن جو ہے وہ سرکل شیپ میں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے یہ میچنگ کر دینی ہے نیکس پہ دیکھیں دروہ انڈ کھلرز شیپ تو کمپلیٹ ایچ پیٹرن اب آپ نے پہلے دروہ کرنی ہے اشکار ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے رنگ پڑھنی ہے پیٹرن آپ کو پتہ ہے نا ہم نے یونٹ سکس میں کیا تھا کہ جس طرح پیٹرن آ رہا ہوتا ہے اسی طرح ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا آتا ہے سرکل کے بعد سرکل ہے تو سرکل کے بعد سرکل ہی دروہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں پھنک کلر ہے آپ بھی پھنک کریں گے اب سکوئر ہے سکوئر کے بعد سکوئر ہے سکوئر ہے سکوئر بنا دیا لاس پر پھر سے سرکل ہے ٹھیک ہے تو جیسے اس طرح آ رہا ہے نا اسی طرح ایدر کرنے آپ نے میں نے اس بی کو دیکھنا ہے اور صحیح جو روس جواب ہے اس پر ٹھیک لگا دینا ہے احمد کار ہے آوٹسائیڈ ہے یا انسائیڈ ہے تو وہ انسائیڈ ہے اندر ہے ٹھیک ہے آپ نے اس اوپجیکٹ میں کھلر کرنا ہے جو گاڑی کے نیچے ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بول جو گاڑی کے نیچے اس میں اپنے رنگ پر دینے ہے نیکس پہ دیکھیں انسرکل دیا عبز ایس اور دہ پھول تیخ ہے تو یہ دیکھیں جو ہے یہ ورڈ جو ہے یہ اوپر اس کو ہم نے سرکل کر دیا ایس میرے تیری اس اینیمل میں آپ نے رنگ پھڑنا ہے جو تیری کے نازدیک ہے یا دیکھے یہ جو ہے یہ بھلا اینیمل شیف کے نازدیک ہے اس میں آپ نے رنگ پھر دینا میں نے ٹھیک لگا دی ہے لاز پہ دیکھیں سب چلڈرن آن کیوں ہیں اب تو ٹھیکٹس اب انہوں نے ایک کتار لائن بنائی ہوئی ہے ٹھیکٹس لینے کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ذرا یہ احمر ہے یہ عمر ہے یہ آمنہ ہے اور یہ فاہد ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ذرا who is standing just after آمنہ آمنہ کے جو بعد میں ہے وہ کون ہے فاہد ہے یہ دیکھیں آمنہ کے بعد میں پیچھے فاہد ہے who is standing just before عمر عمر سے پہلے کون ہے عمر سے پہلے کون ہے احمر ٹھیک ہے تو احمر لکھتا ہے who is standing just after احمر احمر کے بعد کون ہے عمر ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے یہ کمپلیٹ کر دینا ہے تو آئی ہوپ گائز آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یونٹ نمبر 6 جیومیٹری ریویو ایکسرسائز اس کا ہم نے کسی سے سوٹ آؤٹ کرنا ہے تو ہماری جو میچ کی بک ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تینکس پر وچنگ تینکیو سو مچ اب ہم نیو بک سرٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کر دیں اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے